بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہمارا جو موضوع ہے اسلامباد کی ماتحت عدالتیں ہیں لور کورٹس ہیں ناظرین اگر آپ نے دیکھا ہو اسلامباد کی لور کورٹس جو ہیں وہ اس میار کی نہیں ہے جیسا کہ ہمارا دارالحکومت ہے یہاں پہ اگر آپ پھولوں والی دکان دیکھیں آپ یقین مانیں وہ ہماری لور کورٹس سے بھی وہ پھولوں والی دکان آپ کو اچھی لگے گی آپ یہاں کا کوئی کھوکھا دیکھ لیں وہ کھوکھا کسی وقیل کے چ مسئلہ ہے کہ وقلہ اور جو لور کورٹس ہیں ان کو بیاروں مددگار چھوڑا ہوا ہے اس دفعہ ہمارے دوست جناب ملک وقاس صاحب جو ہے اسلامباد بار کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور انہوں نے یہ عظم اٹھایا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میری جدو جہدی صرف اسلامباد کے چیمبرز کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے اور لور کورٹس کے لیے تو جناب ملک وقاس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں بہت سینئر وکیل ہیں اور ان کا تجربہ ہے ملک صاحب یہ کیسے مسئل آل ہوگا اتنا عرصہ ہوگا اسلامباد کو بنے ہوئے ہماری باوکار عدالتیں نہیں ہیں جہاں جاتے ہوئے میں شرم آتی ہے اب دیکھیں یہاں پہ انٹرنیشنل لوگ بھی آتے ہیں ان عدالتوں کو دیکھ کے شرم آتی ہے آہ مانگر صاحب میں شکر گزار ہوں آپ کے چینل کا کہ آپ نے وقت دیا اور اس اہم ایشو کے پر آپ نے بات چیت کی آہ اس میں گزارش یہ ہے کہ جب اسلامباد کا ماسٹر پلین بنا اور جب دار الخلافہ بنا تو دار الخلافہ میں اس کے اندر کوٹ کمپلیکس کی پرووین رکھی نہیں ہے اس میں عدالتی نظام کا کوئی اس میں ایڈیکیشن نہیں ہے کہ کام پہ ہماری عدالتیں بنے گی اور کیسے وہ چلیں گی آہ انیس سو چوراسی تک ہم لوگ پراؤٹ پنڈی کے ساتھ کنیکٹ رہے ہیں منسلک رہے ہیں اور وہی ہائی کورٹس تھی اور وہی ڈسٹرک کورٹس تھی ہماری ایٹی فور کے بعد جب ضرورت محسوس کی گئی تو یہاں پہ دارتیں ڈسٹرک میں قائم کی اس وقت انہوں نے قرائے کی بلڈنگز میں اور ایف ایٹ میں یوب مارکٹ اس کو پہلے کہا کرتے ہیں جو کہ اب لوگ نام بھول چکے ہیں اس میں پلازے میں ان کے دکانے لینے شروع کر دی انہوں نے ان دکانوں کو انہوں نے ہائر کیا اسی میں کمیشنر آفس آیا آ گیا تھا اسی میں ڈپٹی کمیشنر صاحب تشریب لے آ گئے اسی میں تحصیل دار صاحب آگئے اسی میں ہماری عدالتیں مانگ گئے پولیس والے بھی بہنی بیٹھا کرتے تھے یہ سب بلڈنگز تھی پہلے جی سکس میں ہوتا تھا پھر وہاں سے لے کے یہ یہاں پہ آگئے جب ایف ایٹ میں آئے تو وہ بشروم گروڈ جو تھی وہ پھر فٹ پاتھ اور گرین ایریاز اور ساتھ 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 ضرورت کی تحت چمبر بنتے چلے گئے ہمارے اور اس کی کسی نے ماسٹر بلیننگ نہیں کی کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی کہ یہ کیپٹل ہے اس پاکستان کا دار خلاف ہے جتنا خوبصورت یہ شہر ہے کہ جیسے اترتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتے ہیں کہ اسلامباد کوئی سیٹی ہے اسی طریقے سے اس کی کورس کو دے کے بھی کانسیپٹ ہونا چاہیے تھے کہ ایک سیٹی ہے اور سب سے بڑی مسائل یہ ہے کہ یہ بکلا کا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ زیرنشین کر لیں کہ یہ بکلا کا مسئلہ نہیں ہے یہ لیٹیگنٹس کو فیسلٹی پروائیڈ کی جاتی ہے اس میں لیٹیگنٹس آتے ہیں لوگوں کی صرف ملزم نہیں آتے لوگوں کی ڈائیورس ہوتی ہے ب ہنٹس آتے ہیں ان کی ملاقاتیں ہیں اور ہزاروں معاملات ہیں جن کورس میں ہوتے ہیں اور ادھر سے لوگ آکے ایک سیکسیشن سٹیفیکیٹ لگی جاتے ہیں اور مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب ہم کلائنٹ سے کہتے ہیں کہ جناب کورس میں تشریف لے آئے تو بہت سارے لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو گھنہ آتی ہے کہ انہوں نے کورس میں نہیں آنا ہوا یہ کہ جب یہ آپ عدالتیں دکانوں میں بن گئی سپیس کام تھی اور ایک ایک جج کے پاس دو دو تیسی سو کیس لگے ہوتے تھے ب بار رش اور ان کے پاس پروپر فسیلٹیز نہیں تھی گیلوں کے پاس آرگومنٹ کرنے کی جگہ نہیں تھی اس میں نہ صرف بکلا کی رسپیکٹ جیجوں کی تقریم اور لیٹیگنٹس کے لیے پرابلوں کا مسائل کا آہ معاملہ شروع ہوتا چلا گیا دو ہزار سات میں اور آٹھ میں جب آہ مشرف آہ صاحب کے خلاف جنرل مشرف صاحب کے خلاف تحریک روج میں تھی تو اس وقت ایک آہ گورنمنٹ نے ہمیں شوکر صاحب عزیز صاحب کی گورنمنٹ نے اس کی زمین کو لوٹ کیا ہمیں وقلہ کو چالیس کنال دیا اور اس سے پہلے چالیس کنال تھا جوڈیشل کمپلیکس کے لیے اسلامباد کے جب وہ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے اس کی پیمنٹ کر دی اور اس کافر لیٹر آ گیا پیمنٹ ہو گی وہ ہمارے نام پلات بختص ہو گیا لوئیشل کمپلیکس کے نام سے اس کے اندر جو فیزیبلیٹی بنی تھی اس کے اندر انہوں نے بنائی اور اس کے یارہ منظرہ بیلڈنگ ہمارے لیے سٹرکچر بنائیا اور آپ اگر آپ دکھا سکیں تو وہ ایسا فقید المثال قسم کی چیز ہے کہ آپ کو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ یہ انٹرنیشنل کورٹ سے کم نہیں تھی ہماری بیلڈنگ وہ اتنی خوبصور جگہ بنائی انہوں نے جو اس کا ڈیزائننگ تھی کہ اگر یہ ایک مقلہ کو وہ ایک ایک آفیس بھی مل جاتا تو اس کا تمام زندگی کا سرمایہ بان جاتا کم از کم اس کی مالیت کافی ایکسپنسیو آفیسز بننے تھے ہمارے اور اس میں آپ لیڈگیٹ سے آنا تھا نہیں تو ملک صاحب یہ بتائے وہ کس جادو کرنے وہ غیب کیے ساری جگہ جی اسی طرف آ رہا ہوں دو ہزار بارہ میں میں نے وہ ریٹ پیٹیشن فائل کی کہ آپ چونکہ ہمارا پی سی فان آ چکا ہے اس کے پر عملی کام ہو چکا ہے تو کائنڈلی آپ اس کا پی سی ٹو جاری کریں اور اس کے پر عمل درامت کیا جائے اس کے اندر جوابات آ گئے یہ جو چیزیں تھیں ساری سبمیٹ ہو گئی یہ کوٹ کے اندر سبمیٹ کروا چکے ہیں ہماری پلان یہ مان چکے ہیں کہ لارٹ میں لیٹر ہے اور ساری کچھ ہے لیکن یہ جادو گھر جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان جادو گھروں نے اس کو روک کے رکھا اس کے پر عمل درامت نہیں ہونا جی ہے مختلف حقیقی لے بہانوں سے یہ پی سی ٹو میں یہ گھر پڑا ہے اس کی یہ پلاننگ ہے اس پر مشافرت جا رہی ہے عدالتوں کو ڈیسیو کرتے رہے ہیں عدالتوں کو چکمہ دیتے رہے ہیں اور اس میں اکیلے چکمہ نہیں دیتے رہے چکمہ دینے والے اور بہت سارے بازیگار اس میں موجود رہے ہیں اس کے اندر یہ کوئی باہر سے ظلم نہیں کرتا ہم لوگ خود اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں جس طرح کہتے ہیں وہ مشہور ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا خیال نہ ہو اس طرح سے ہمیں اپنی حالت خود بدلنے کا خیال ہونا چاہیئے تھا ہمارا آواز ہم اپنی اٹھاتے رہے ابھی آ کے آپ کا ساتھ فربریک کی رات کو کچھ کامنڈ نے ایکشن لیا اور جب ایکشن لیا تو آٹھ فربریک کو بہت سارے لوگوں کے خلاف ایف آئی آریں وغیرہ دار جو گئے وہ فوٹبال گراؤنڈ کے قبضہ تو بات کی بات ہے نہیں جی یہ علاق سے یہ جو ہمارے ڈسٹرک اینڈ سیسن جیج صاحب ہیں ان کی کوٹ کے بار رات کو بزید چمبر ان کی الارٹمنٹ مجودہ پریزیڈنٹ صاحب نے ان کی کیبنٹ پر اسے الاجلی نہیں وہ پریزیڈنٹ سیکرٹی صاحب کا کہتے ہیں سیکرٹی صاحب پریزیڈنٹ کا کہتے ہیں انہوں نے الارٹ کیا اور وہاں پہ تعمیریں کی اس سے پہلے فوٹبال گراؤنڈ کی پیٹیشن پینڈنگ تھی جس میں یہ سٹیٹمنٹ دیکھے آئے ہوئے تھے کہ مزید اللیگل تعمیر نہیں کریں گے انہوں نے فوٹبال گراؤنڈ میں اللیگل تعمیر کی پہلے وہ پولیس کی انٹرسپچن ہوئی وہ جنوری کا واقعہ ہے دس بارے جنوری کا اس کے بعد یہ اس کے بعد کی آگے ادار جیج صاحب کے دارت کے بار وہاں پہ پھر انہوں نے دوبارہ تعمیر کی اور وہ رات کو آکے مسمار ہو گئے جب مسمار ہوئیں تو اس میں بیس چیمبرنی کامنٹ نے گرائے اس میں تقریباً سو کے قریب چیمبر گرائے گئے جن میں وکیلوں کے قیمتی دساویزات قرآن پاک لوگوں کی اوریجنل ڈاکومنٹس وہ سب مسمار ہو گئے اس کو مسمار کرنے میں اب جو اصل بات تو اس کی طرف کوئی بھی نہیں آیا آج تک یہ چیز پردہ پوشی کا شکار رہی ہماری کسی کیابنٹ کے میمبر نے نہیں بتایا ہماری بار کاؤنسل نے نہیں بتایا کہ یہ اس کے اندر انہوں نے ایک میٹنگز ہوئی ہیں گورنمنٹ کی جو کمیٹی بنی تھی سب کمیٹی اس میں انہوں نے فیسیلیٹیشن سینٹر کو مان لیا ہے ہمہ اور جو وکلا کا عظیمال شان اور فقید المثال قسم کی جو بیلڈنگ تھی اس کی جگہ محض ایک فیسیلیٹیشن سینٹر کے اپر یہ اگری کر کے آگے فیسیلیٹیشن سینٹر میں آہ ڈا خانہ آہ بینک آہ فوڈ کورٹ سٹار وینڈرز آہ کنسلیٹیشن رومز دو بار رومز یہ سب کچھ شامل ہیں ہمہ لیکن جو لوئیرز کا جو کمپلیکس ہے لوئیرز کو یہاں سے شفٹ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ سٹیل اس میں پینڈنگ ہے ہمہ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ چھبیس جنوری کو جاتے ہیں میٹنگز ہوتی گورنمنٹ کی اور آپ جا کے وہاں پہ سبجیوگیٹ کر کے آتے ہیں اپنے رائٹس کو آپ طرف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے آہ یہاں پہ آہ بیلڈنگ نہیں بنانی چیمبرز جی چاہیے یا اس کو آفیسیلیٹیشن سینٹر میں کنورٹ کر دیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو پھر آپ نے اتنے ججوں کے گربان پہ ہاتھ کیوں ڈلوائے لوئیرز کا ینگ لوئیرز کو آپ نے کیوں اس کے اندر اس کو مشتیل کیا اور کیوں ایسی اشتیال ہمیں اس تقریریں کی جس کے بعد آکے وہ جا کے جو ڈیشری کے پر انہوں نے عملہ کیا ان کو آپ نے ان کا فیوچر تاریخ کر دیا ان کے خلاف ایٹی اے لگ گئی ان کے خلاف کنٹیمٹ آف کورٹ لگ گئی اور جن لوگوں نے اشتیال دلایا انہوں نے بار کاؤنسل میں ان کے خلاف پروسیڈیز بھی انیشیئٹ کر دی اب اس سے جو ایمیش تھا لوئیرز کا وہ پوری دنیا میں خراب ہوا پورے پاکستان میں یہ ہمارا جو واقعہ تھا یہ پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالرجی سے بڑا واقعہ نہیں ہے جس میں لوگوں کی اکسیجن کی پائپ کھیچ لیے لیکن ان باروں نے ایک ہفتے کے اندر اندر اپنے معاملات کو سلجا لیا اور آج اس کو بھول رہے ہیں لوگ لیکن ہمارے زخم آج بھی تازہ ہیں ہمارے کیس جو ہے یارہ منزلہ بیلڈنگ کا یہ کوٹ میں پینڈنگ ہے اس میں پی سی بانج جمع ہے اس میں اپروولز ہیں اس کو شروع کرنے کے بجائے آپ نے اسی جگہ پہ ہی این بین اسی جگہ پہ آپ نے ایک آہ فیسلیلیشن سینڈر کو شروع کر دیا ہمیں اس سے کوئی آہ مطلب ہے کوئی مجھے کوئی ذاتی دور پہ بھی اس سے مجھے کوئی دعوت نہیں ہے کہ وہ نہ بنے آپ ضرور بنائیں آپ جتنا عوام کو فیسلیلیٹ کر سکتے کریں لیکن اب جو مزید جو اس میں پیدا ہو رہی ہے مشکل وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے لوئرز کامپلیکس کی جگہ پہ اس کو کر دیا ہے آپ ایکس چیکر کے پیسے سے ان کو عوام کو اگر ٹیکس بے کرن کو زمین دیں آپ ان کے لیے جگہ جگہ فیسلیلیٹیشن سینڈرز بنائیں صرف ادھر نہ بنائیں کامپلیکس کے لیے ہمیں اس سے کوئی اتراز نہیں لیکن لوئرز کامپلیکس پورے پنجاب میں کے پی میں یہ ایک رول موڈل ہے ہمیں کراچی موڈل سے کمپیر نہ کیا جائے کیونکہ وہاں کارپوریٹ کلچر ہے وہاں پہ پریکٹس کا شروع سے ہی ان کا طریقہ کارڈ ڈیفرینٹ ہے لیکن دیگر پاکستان میں بقاعدہ کامپلیکس بنے میں چھوٹے چھوٹے آپ جہرم چلے جائیں چکوال چلے جائیں سوابہ چلے جائیں پیٹڈان خان چلے جائیں آپ مری چلے جائیں ہر جگہ پہ آپ کو کامپلیکس ملے گا یہ کامپلیکس ہمارا نہیں ہوتا ہم ہم آج جو بیٹھے ہوئے ہیں وکیل پنے بھرتے ہیں یہ اپنے کلائنٹ کے سر میں بیٹھے ہوئے ہیں جب کلائنٹ آتا ہے تو اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے وہ کنسلٹنسی ہمارے ساتھ آرام سے کر سکتا ہے اس کی فائل اور اس کی کیسیز کو ہم آرام سے محفوظ کر سکتے ہیں اگر ٹوین سیٹی میں ہمارے برابر سیٹی میں راورپنڈی کو یہ فیسٹیٹی مل سکتی ہے اس کو جیوڈیشنل کمپلیکس مل سکتا ہے اس کو لائر کمپلیکس مل سکتا ہے تو اسلامباد میں کیا ایسی مشکل ہے کہ آپ ایک بنے ہوئی پروجیکٹ کو اس کو آپ روک دیں اس کو پاپندی کا شکار کر دیں یہ کتنے عرب کا پروجیکٹ تھا سر یہ جب شروع ہوا انیشلی جب شروع ہوا تو تب سوا پانچ عرب روپے ہو سکت ایلوکیٹ کیے گا اس کے لیے آ ایکسس ٹو جسٹس پروگرام سے اور یہ اس کی یارہ منزلہ تھی دو منزلہ اس میں بیسمنٹ ہے اور اوپر نو منزلہ ان کے اس کے فلور ہے اور یہ اگر آپ آپ کو دکھا سکیں گے میں کو جو اس میں دیکھئے کہ آپ کہ جو کوٹ میں جمع کر رہا ہے پی سی ون آپ کا طبیعت خوش ہو جائے گی اس کو دیکھ کے یہ میں نہیں یہ جو عوام جس کو مسائل اور مشکلات شکار ہوتی ہیں جنہوں نے کوٹس پہ آنا ہے جنہوں نے اپنے سیکسیشن سیٹکیٹ بنوانے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے داخلے کیلئے ایفیڈیوٹ بنوانے ہیں جو سو معاملات ہوتے ہیں نہیں تو ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے شاندار بیلڈنگ جو آپ نے مجھے بتائی ہے یہ صرف اسلامباد بار کا کیوں مسئلہ ہے کیا یہ پاکستان بار کانسل کا مسئلہ نہیں ہے اس کی عزت اور توقیر کا مسئلہ نہیں ہے کیا یہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا مسئلہ نہیں ہے اس کی عزت توقیر کا مسئلہ نہیں ہے وہی وکیل جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے عددار ہوتے ہیں جو پاکستان بار کانسل میں ہوتے ہیں وہی آگے لوڈ کورٹس میں پیش ہو رہے ہوتے ہیں تو جب وہ ایک شاندار جوڈیشل کمپلیکس میں آئیں گے تو وہ اعلیٰ عدالتوں میں کھڑے ہو کر کیوں نہیں یہ بات کرتے کہ جب ایک منصوبہ منظور ہو چکا اس کے لیے فنڈ الوکیٹ ہو چکے تو پھر اس سے پیچھے کون ہٹ رہا ہے جناب یہ بڑا آپ کا ویلیڈ سوال ہے اور یہی اصل مسائل بھی یہی ہیں اب یہ ہمارے جو ہے یہ ہم میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ بار سے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اندر سے گڑ بڑ نہ ہو ہمارے جو لوئرز ہیں جو جن کے پاس اقتدار ہے اور جو پری پور ریگنگ کرتے ہیں ہمارے بقاعدہ آپ کو الیکشن سے پہلے داس بیٹھ جائیں گے ان کے پیچھے انویسٹر ہوتے ہیں بقاعدہ یہ لاکھوں کرون پہ ہمارے الیکشن میں انویسٹ کرتے ہیں یہ انویسٹرز ان کے لوگ ان کے معاملات یہ نہیں کرنے دیتے اس سے پہلے جب کمپلیکس پہ کام شروع ہونا ہوا تو انہوں نے کیا کہ جناب یہ جگہ بہت کام ہے ہمیں دو ہزار کنال چاہیے ہمیں سب سیکٹر چاہیے اب وہ سب سیکٹر کا نعرہ لگاتے تھے انہوں نے تو جوڈیشل کمپلیکس کو بھی چھوڑ دیا اپنے کو وہ تو اب بالکل ہی اس میں بات بھی نہیں کر رہے تو کہنے کی بات یہ ہے جو آپ کی جو آپ نے فرمایا جو انڈیکیٹ کیا وہ رائیڈلی انڈیکیٹ کیا کہ یہ ان کا بھی مسئلہ تھا لیکن اب ان کا مسئلہ رہا نہیں اب وہاں پہ بزنس شروع ہو گیا پلازوں کا اس میں اربوں اور پہ انوالو ہو گئے ہیں ایک ایک پلازے کی ارب میں مالیت ہے ان کو خالی کروا کے دیا جا رہا ہے پلازوں کو ان کی ٹریڈنگ شروع ہو گئی ہے پلازوں کی اس میں آپ دیکھئے گا کہ ان کی ان کی آپ ایکشن پیٹیشنز منظور ہو گئی ہے اس کے ساتھ ملکے انہوں نے ہمیں الٹا بجائے اس کے کہ جو ینگ لائرز ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ان کو چیمبرز الوگیٹ کرتے ان کو آپ کمپنسیشن دیتے ان کے سر پہ دستر شفقت رکھتے ان کو تو آپ نے کنٹیمٹ میں گسیڑ دیا ان کو تو آپ نے اپنا بارکانسل نے بلا لیا کہ ہم کی لسنسیس پینڈ کر دیں گے ان کے خلاف ملک شروع آپ کا لاحی عمل کیا ہے کہ آپ اپنی جدوجہد کو قابلیاب کر سکیں یہ جوڈیشل کمپلیکس بنے ہماری دعائیں بھی ہم آپ جہاں کہیں گے ہم اس فورم پہ اس کو اس کے لیے آواز بلاند کرنے کو تیار ہیں آپ کا کیا لاحی عمل ہے سر آج سے پہلے یہ محض ایک سٹانڈ ہوا کرتا تھا الیکشن کا جوڈیشل کمپلیکس کا لیکن اس بار میں آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ میری پیٹیشن دوہزار بارہ سے پینڈنگ ہے جس کے اندر یہ پی سی وان یہ تمام چیز موجود ہے عدالت کے ریکارڈ میں چیزیں ہیں اور یہ رائٹ ہے الائرز کا بھی اور لیٹگنٹس کا بھی کہ یہ چیمبرز بنے چاہیے اگر میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس پر عمل درامت نہیں کروا سکتا الائر کمپلیکس نہیں دلوا سکتا تو مجھے پہلے تو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے اور اگر میں بن جاتا ہوں اور اگر میں پہلے دو تین ماں میں اس قابل نہیں ہوتا کہ اپنے اس پروجیٹ کو انیشیٹ کروا سکون لائرز کے تب ہی مجھے پریزیڈنٹ رہنے کا کوئی استقاق نہیں ہے مجھے چھوڑ دینا چاہیے کام تو میرا جو واحد جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ساتھ جو یہ ایکچولی یہ آہ لیک آف کمیونکیشن بیٹوین دی کمیونٹیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایک سیاہ رخ پیش کیا جاتا ہے اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم آپ کے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں یہ آپ کا شہر ہے یہ آپ کی ہائی کورٹس ہیں یہ آپ کی سیٹی کورٹس ہیں اس میں عوام نے آنا ہے ہم پبلک کے ساتھ بھی تعاون جاتے ہیں ان کا بھی ہم اقتدار کا بھی تعاون جاتے ہیں اور ہم جو جیڈیشل جیڈیشی کے ان سے معذرت خواہ ہیں ان سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو ینگ لائرز کے ایشیو بنے جو ایف آئی آ رہے ہوئی ہیں ان کو ان سے معذرت کر کے ختم کیا جائے کہ یہ کروائی گئی ہے ان کی ہم تحقیل بے تحقیل نہیں چاہتے تھے انشاءاللہ ہم اپنے اس ایجنڈا کے ساتھ پر پور طریقے سے اس کے پر عمل درامت کروائیں گے اور لا فولی کرائیں گے بغیر قانون کو ہاتھ ملئے ہوئے بہت شکریہ ملک وقاہ صاحب ناظرین وکلہ کے لیے ایک بہترین حوسم سیٹی بنانے کے لیے زمین کوئر کی جاری ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئر ضرور کریں وہاں بنگلے بنیں گے وکیلوں کے ماشاءاللہ بننے چاہیے ہمیں کیا اتراز اس پہ لیکن یہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے یہ عام شہری کا مسئلہ ہے آپ کے میرا جو یہاں اسلامباد میں رہتے ہیں جو قربو جوار میں رہتے ہیں یہ سب کا مسئلہ ہے لہٰذا میں تمام وکلہ سے میں تمام جائے صاحبان سے یہ گزارش کروں گا کہ جوڈیشل کمپلیکس جو منظور ہوا اس کے لیے جو فرنڈ منظور ہوئے اس کو پائے تکمیل تک پہنچنا چاہیے نہ کہ ہماری دربوں میں بیٹھے ہوئے جج جو ہیں وہ فیصلے کریں ہمارے وکلہ جو ہیں وہ ایسے کمروں میں کھڑے ہو کے دلائل دیں جہاں پہ دم گھٹتا ہو اور آئے روز پولیس مقدمے درج کرے اسلامباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ فیصلے دے کہ پکڑ لیں پکڑ دھکڑ کریں گرا دیں یہ کر دیں وہ کر دیں تو یہ سارے ہمارا عالی عدالتوں کا کام ہے ہمارے بڑے وکیلوں کا کام ہے اس مسئلے کو حل کرنا تاکہ نہ صرف پاکستانی بلکہ کوئی غیر ملکی بھی یہاں پہ آئے لور کورٹس میں تو وہ دیکھے کہ بڑی سلجی ہوئی قوم ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت ہی گندی صورتحال ہے یقین مانے کہ ایک طرف تو آپ کو تنگ گلیاں جہاں سے دو آدمی بیعک وقت گزر نہیں سکتے یعنی گزریں گے تو رگڑ ضرور لگے گی اور کہیں گٹر اُبل رہے ہیں تو ہماری یہ گزارش ہے اور باب اختیار سے جناب وزیراعظم سے کہ اس مسئلے کا حل کیا جانا چاہیے اور جناب ملک صاحب کو اس معاملے میں ضرور سپورٹ کرنی چاہیے اور ہم کریں گے انشاءاللہ رزیز شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ